السلام علیکم دوستو آج بات ہوگی پاکستان کی اردو فلموں کی سب سے مقبول جوڑی شبنم اور ادھکار ندیم کی جنہوں نے پچاس کے قریب فلموں میں اکٹھے کام کیا ان کی رومانٹک جوڑی پاکستان کی ضرورت بن گئی تھی اور اسی دور میں پھر ایسا بھی ہوا ان دونوں کے سکینڈلز بنانے کی کوشش بھی کی گئی بہت سارے ایسے واقعات کو ادھکار ندیم اور شبنم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی جن میں دراصل کوئی حقیقت موجود نہیں تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سب سے مقبول جوڑی شبنم اور ندیم کے بارے میں کئی کہانیوں نے جنم لیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شبنم اور ندیم دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنی بڑی ضرورت تھے دونوں کے درمیان دراصل تعلق کیسا تھا ان دونوں کے ریلیشن فلموں سے ہٹ کے بھی کیسے تھے کیا دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ایسی بہت ساری باتیں بھی کی جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کی بہت ساری فلمیں ہیں جن میں کئی مقبول جوڑیوں نے جنم لیا اور بعد میں وہی فلمی جوڑی حقیقی زندگی میں بھی ساتھی بن گئی یہ بہت ساری باتیں سنیں گئیں کہ ندیم شبنم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب شبنم بالکل تیار ہو گئی اہم اس وقت جس دن شبنم نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے جانا تھا ندیم صاحب راستے سے واپس چلے گئے اور شبنم کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس کے علاوہ اور کہانیوں نے جنم لیا یہ واقعات میں نے بھی سنا کرتی تھی یہ سنی سنائی باتیں تھی یہ صرف بےہدہ افواہ ہے دونوں کے درمیان پاکیزہ رشتہ تھا شبنم ندیم کو بھائی سمجھا کرتی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شبنم اور ندیم دونوں چونکے ان کا تعلق بنگال سے تھا اور ان دونوں نے بنگالی فلموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا لہٰذا دونوں کی جو فیملیز تھیں وہ لاہور میں بھی یا کراچی میں جب بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے تھے صرف ندیم صاحب کی جو فیملی ہے وہ ادھاکارہ شبنم کے بہت زیادہ قریب رہی ان کی بیگم شبنم سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی جایا کرتی تھی اور شبنم ندیم صاحب کو بھائی کہا کے مقاتب کیا کرتی تھی اس کے علاوہ ندیم صاحب اور شبنم کی جو رومانٹک فلمیں ہیں لیکن یہ فلمی دنیوں کا ایک انداز ہے ان کا ایک کلچر ہے جیسے ہی فلموں میں کوئی رومانس دکھایا جاتا ہے حقیقی زندگی میں بھی ویسے ہی تعلق تصور کر لیا چاہتا ہے ادھاکار ندیم اور شبنم پاکستانی فلم انڈسٹری کے دو ایسے ادھاکار رہے ہیں فلموں میں انہوں نے رومانس سین کیے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں دونوں کے درمیان پاکیزہ اور گھرگیلو تعلق ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب لازم ہی کریں